لوگ اپنے دین کو دوبارہ تلاش کر رہے ہیں ایک روحانی فضاء دیکھو اقبال پھر اس کی بشارت دے گئے تھے گیا وہ دور پہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے آیا ہے دور پہ حجابی کا اب عام دیداری آرہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے راز کھولنے کا حکم دے دیا ہے اب ایک روحانی معاشرے کے قیام کی تشکیل اس کو قیام کرنے کے لیے اس کی تشکیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظام دے دیئے اجازت دے دی گئی ہے ایک معاشرہ روحانی تشکیل ہو رہا ہے یہ نسل جو اس وقت حکمران ہے اس کے نیچے بھی ایک نسل ہے جو تیار کی جا رہی ہے اور زیادہ وقت نہیں ہے کہ اوپر والی نسل کو تبدیل کر دیا جائے اور اسلام آباد کی کھمبوں سے ٹانگ دیا جائے ان کا انجام بھی واضح ہے اور جو نئی نسل خوش نصیب ہے اللہ اس کو تیار کر رہا ہے امید رکھیں اللہ نے اس پاکستان کو زائع نہیں کیا یہاں سپاہی مقبول حسین جیسے لاکھوں سپاہی ہیں جو جنونی بھی ہیں دیوانے بھی ہیں عاشق بھی ہیں جن کے لئے اللہ کے رسول کا عشق بھی مقدم ہے اس مٹی کا عشق بھی وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہیں اور کچھ سوال نہیں کریں گے کہ ہم نے اپنی جان اپنی مال اپنی عزت اور عبرو اس ملک پر قربان کی تو اس نے ہمیں کیا دیا وہ اس بات پر احسان مند ہے اللہ کے کہ مالک تو نے ہمیں استعمال کیا اپنی اس مٹی کی عبرو کی حفاظت کرنے کے لئے اچھا حیرت انگیز بات تھی ہے کہ اگر ہم ہسٹری بھی نظر دوڑائیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں مل جائیں گے جو ہم خود استعمال کر سکتے ہیں کوئی مضائقہ نہیں کہیں اگر چیز درستہ اسے ماننے you remember John F. Kennedy what he said the most amazing words and sentences that I've ever heard in my life don't worry about what your country can do for you always worry what you can do for your country it's amazing اب یہی بات ہے ابھی جو آپ بات کریں جیسے انقلاب کی بات کریں وہ برپا ہو چکا ہے آپ ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں آپ کا تعلق رہتا ہے میرا تعلق رہتا ہے وہ youth جو ہے میں ایک جگہ ایک تقریب میں ڈاکٹر پیزادہ قاسم کے ساتھ تھا تو انہیں بہت خوبصورت بات کہی وہ جب تقریب کے لئے گئے تو سب احتراماً کھڑے ہو گئے تمام کے تمام لوگ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ بھئی سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں کچھ لوگوں سے ملا جو مجھ سے عمر میں خاصے کم تھے لیکن جوش میرے برابر تھا یا کہیں کہیں مجھ سے زیادہ تھا کہنے کہ شاید میں پاکستان پر تنقید برداشت کرلوں گا کیونکہ شاید میں کہیں یہ سوچوں کہ ہو سکتا ہے یہ بات درست بھی ہو لیکن یہ جان لیجئے کہ وہ لوگ انہیں کچھ نہیں پتا انہیں صرف ایک بات کا مطلب پتا ہے کہ اگر یہ ملک ہے تو پھر اس پہ تنقید نہیں کریں سسٹم پہ تنقید ہو سکتی ہے لوگوں پہ تنقید ہو سکتی ہے ارض پاک پہ تنقید نہیں اللہ میں اقبال کی یہ دعا بھی قبول ہو چکی ہے جوانوں کو پیروں کا استاد اور جوان ہی اب پیروں کو استاد ہوں ویسے ہی ہو گیا ویسے ہی ہو گئے چاہے we're going to take a break ladies and gentlemen conclusion is going to be there but I really hope that it will go open and end it I really hope کیسے بہت ساری چیزیں ہم آپ کے پاس آکے کر سکیں we can all set we can all revive we can all learn and let's work for a better Pakistan ladies and gentlemen we'll be right back welcome back ladies and gentlemen you're watching the Sahil Ho The Show آج دیس مارس ہے آپ سب کو بہت مبارک ہو I am with Dad Hamid sahn let's talk ساری بات پہ ہو گئی جنون کی بات پہ ہو گئی ملک کی بات پہ ہو گئی let's come to something else آپ نے زندگ میں رومانس کیا ہوں گا آئی اس مٹی سے اس مٹی سے کتنا رومانس کیا ہے کتنا عشق ہے کتنی موت پہ ہے اس کے علاوہ کچھ یاد رہا کوئی چیز بھی یاد رہی بہت مجھے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے سے لگ رہا ہے کچھ بھی یاد رہی دیکھیں one has to be mad آدمی کو جنونی ہونا پڑتا ہے آدمی کو دیوانہ ہونا پڑتا ہے جب عشق کی آگ اللہ تعالیٰ بھڑکا دیتا ہے وجود میں عشق صرف رڑکی سے نہیں ہوتا ہے رومانس صرف اس کا نام نہیں ہے absolutely not اپنے آپ کو اللہ کی خاطر زیر آتش رکھنا اپنے آپ کو تلواروں کے سائے میں رکھنا اس سے سیادہ رومانٹک کونسپ ہم تصور نہیں کر سکتے کوئی ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کہ جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے کیا وہ رومانٹک کونسپ نہیں ہے کیا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی نئی نویلی دلن کے ساتھ وقت گزارنے سے زیادہ عزیز ہے کہ میں گہری اندھیری رات کے اپنی فوج لے کے دشمن کی صفوں میں گھس جاؤں اور اللہ کے دین کے لیے میں اس پر فتح حاصل کروں کیا وہ رومانٹک نہیں ہے کیا یہ رومانس نہیں ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ بارہ سال کی بچی پانی کی چھاگل لے کے بھاگتے پھر رہی ہے کہ میں کسی طرح مجاہدین کو پانی پلا دوں اور پانی پلاتے ہوئے شہید ہو جائے اور اقبال پھر کہیں کہ فاطمہ تو آپ روح امت مرہوم ہے ذرہ ذرہ تیری مشتخاق کا ماسوم ہے کیا یہ رومانس نہیں ہے کیا یہ رومانس نہیں ہے کہ تاریخ بن زیاد جب جبراللٹر پر لینڈ کرے جا کے اور آگے بارہ صرف بارہ ہزار کا لشکر ہو کہیں کہ میں کشتیاں جلا دیتا ہوں لیکن واپس لوٹ کے نہیں جاؤں گا کیا یہ رومانس نہیں ہے رومانس آئیڈیالوجی کے ساتھ جو ہوتا ہے نا جب ایک رومانس ایک ویجن خواب ایک ڈریم کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر تاریخیں لکھی جاتے ہیں پھر انسان انسانیت کو تیار کیا جاتا ہے انسان سازی ہوتی ہے قوم سازی ہوتی ہے ہمارے تمام بڑوں جنہوں نے امتوں کے ہماری تاریخیں مرتب کی ہیں دنیا کو ہدایت کے منار بنا کر دی ہیں وہ سب رومانٹک آئیڈیالز کے ساتھ رومانس کرتے ہیں اور جب یہ کہکت ہوتی ہے تو اپنی ذاتی زندگی میں بہت بھاری قربانیاں دینی پڑتی ہیں اپنی بیوی اپنے بچے اپنی جان اپنی مال اپنی عزت اور اپنے عزت اور اپنے عزت رکھنی پڑتی ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان آئیڈیالز کے ساتھ رومانس کریں کوئی قیمت نہ آدھا ہے دیکھیں اللہم اقبال کو فیملی لائف کا بیڑا کر رکھتی ہیں فیملی لائف ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں موڈل تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں کہ ہر چیز بیلنس کر سکے اپنے صاحب لیکن باہر کیا وہ نبی وہی آئیڈیال روم موڈل لیکن ہم سب کمزور ہیں کہیں نہ کہیں بہت بھاری قربانی دینی پڑتی ہیں کہیں کیریئر کی کہیں کاروبار کی کہیں روپے کی کہیں پیسے کی کہیں خاندان کی کہیں بیوی بچوں کی مگر everything is worth it I tell you by God it's worth it اس ملک پر اپنے جان اپنی مال اپنی عزت اپنے عبرو کیونکہ یہ ملک نہیں ہے یہ دین کی عبرو ہے یہ مدینہ ثانی ہے اس پر قربان کرنے پڑے it's worth it it's anytime worth it الحمدللہ I don't regret anything definitely and one strong I'm honored I'm blessed کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جزندگی دی ہے اب تک ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قدرت اللہ شہاب کو بڑا خوبصورت ہمیں یہاں پہ یاد آتا ہے کہ وہ جب بھی کسی کو دعا دیتے تھے یا دعا کے لیے درخواست کرتے تھے تو اس سے کہتے تھے کہ دعا کرو کہ اللہ حسن خاتمہ عطا کرے کہ جو میرا سفر چل رہا ہے اس کا انجام آفیت کے ساتھ ہو جائے کیونکہ جب تک انجام آفیت کے ساتھ نہ ہو شیطان بڑا ظالم ہے اور دیکھیں everybody دنیا کے جو عظیم لوگ ہوتے ہیں مگر جو عظیم ترین ہوتے ہیں it die a great death شیئر کی ایک دن کی زندگی لیڈر کی سو سال کی زندگی سے زیادہ ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کی بار بار دعا فرمائی ہے یا اللہ میں تیرہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اس کا نشاہ ایسا ہے یاد اس سے پوچھئے اللہ کی راہ میں مرنا صرف یہ نہیں ہے کہ اب تلواز نہیں نکل جائیں بلکہ اللہ کی راہ میں مرنا یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے بندوں کی بات کریں جب ان سے محبت کی بات کریں بہو نے بڑا خوبصورت اس کو ایکسپلین کیا تھا مرن تو اگئے مر گئے بہو تد مقصد نو فایا ہو کیا بار کلمہ یار پڑھایا بہو نصدہ سواغن ہوئی ہو ہوئی ہو یاد خواہشات کا ختم ہو جانا دنیا سے اپنے آپ کو اتنا بے تعلق کر لینا کہ صرف اس میں آپ اس طرح رہیں جیسے بددخت پانی میں رہتی ہے گزارہ کرنا ہے لیکن گلے نہیں ہوں جب رومانٹک آئیڈیلزم کے ساتھ جب آپ ایک مشن کے ساتھ ایک ڈیوٹی کے ساتھ اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں یقین کیجئے فنا کے بغیر کچھ کی نہیں ہے آتشے میں نمرود میں عشق کوپتا ہے عقل میں وحیرت ہوتی ہے حجبہ آتشے نمرود میں کودنے سے پہلے عشق چاہیے اور عشق اللہ کی عطا ہے اور یہ جو جگہ جگہ کربلا لگی ہے اس میں شہادت ہے تو یہ قدم قدم قیامت یہ سوا دکھوے جانا جسے زندگی و پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے اکلِ حسین سنے یہاں سر جائے گا پہلی منزل پہ بلکل جائے گا پہلی منزل پہ سر جاتا ہے بلکل جاتا ہے یہ ملک سے پیار اپنے دین سے پیار اللہ کے رسول سے پیار اپنی آئیڈیالوجی سے پیار یہاں پہ یہ ظاہران دنیا کی نگاہ میں بڑے بھاری سعود ہے لیکن آپ کی یاد ہے ایک ملی نغمہ تھا آئی تنک شانس بیگم کی آواز ملدی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی ہے اے قائدِ آزم تیرا احسان احسان اس کا جو آخری بند تھا بہت خوبصورت ہے کہتے ہیں ہے آج تک ہمیں وہ اب یہ مرنے کا قائدِ آزم کی وہ تو کبھی نہیں مرد لیکن بہرحال ان کے جانے کا ذکر ہے ہے آج